بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بابر میزائل کی بدولت پاکستان نے کیسی سیکنڈ سٹرائک کی صلاحیت حاصل کر لی ہے مگر اس سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک میزائل چاہے وہ شارٹ رینج کا حمل ہو یا پھر لانگ رینج کا حمل اس میزائل میں کن کن قصوصیات کا حمل ہونا ضروری ہے مجھے یقین ہے کہ آج کے یہ ویڈیو سننے کے بعد رفاعی سازو سومان سے تعلق رکھنے والے دوستوں کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا مگر دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے ایکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہارنے یانے والی معلومات پر مبنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ناظرین اکرام میزائل کسی بھی ملکی دفاع کے لیے اہمیت کے حمل ہوتے ہیں اصل میں یہ ایک راکٹ کی ماند ہوتے ہیں جو کہ دور سے حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں میزائل اپنے حدف تک پہنچ کر اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کارنامے کو سرانجام دیتے ہیں جس کی طاقت ایک میٹر کے دائرے سے لے کر ایک ازار کلو میٹر کے ایریے تک کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے دوستو میزائل ظاہری طور پر ایک لمبی سی نالی ہوتا ہے جس کے اندر راکٹ کے اندر انجن لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو تیزی کے ساتھ سفر کرنے میں اور اپنے حدف تک پرواز قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں ایک میزائل کی سفر کرنے کی صلاحیت اس کے انجن پر ہوتی ہے دوستو اس داد کی نالی میں کیمیائی اور مواد یعنی کہ بارودی مواد کو ایک خاص مقدار میں رکھا جاتا ہے جو کہ کسی بھی ملک یا علاقے کو صفائی ہستی سے مٹانے کا سبب بن سکتا ہے ایک میزائل کی کامیاب ڈلیوری جنگ میں فتح کا سبب بن سکتی ہے مگر آج کی اس جدید دور میں میزائل کو روکنے کے لیے جدید ایڈیفنس سسٹم بھی آ چکے ہیں مگر یہ ایک الگ بیس ہے اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے ناظرین محترم پاکستان نے جتنے کام وقت میں جس تیز رفتاری کے ساتھ اپنے میزائل پروگرام میں کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا مگر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بابر میزائل کی سیریز کے بارے میں بات کریں گے دوستو اگر بات کریں بابر میزائل کی تو بابر کو ہتف ٹو کا نام بھی دیا جاتا ہے اس میزائل کو پاکستان نیشنل کمپلیکس نے تیار کیا ہے بابر سیریز کے کروز میزائل سپر سونک سپیڈ کے حمل ہوتے ہیں یوں کہ اپنے ہدف کو پلک چپکنے سے پہلے ہی نشتوں نابود کر دیتے ہیں اس میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ بارہ اگز دوہزار پانچ کو کیا گیا اس میزائل نے چار سو پچاس کلو گرام ایٹمی مواد کے ساتھ پانچ سو کلومیٹر دور اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا جو کہ زمین سے ٹرانسپورٹ لانچر سے لانچ کیا گیا ناظرین اکرام اس کے بعد پاکستان نے بائیس مارچ دوہزار ساتھ کو ایک دوسرا میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس نے دو سو پچاس کلومیٹر دور یعنی کہ دو سو پچاس کلومیٹر دور اپنے ہدف کو نشانہ بنایا تھا آٹھ اکتوبر دوہزار گیرہ کو پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اپنے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا مگر اس بار اس کی رینج میں اضافہ کرنے کے بجائے اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جس سے یہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بن گیا دوستو اس بار اس کے بلاگ تری میں ایسی خوبیوں کو بھی شامل کیا کیا جو کہ اس سے پہلے دونوں وریٹ میں موجود نہیں تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق یہ میزائل اپنے ساتھ روایتی اور غیر روایتی وارہیڈ سے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پہلے سے کئی گنات زیادہ مولک اور مقدار میں اضافہ کے ساتھ نیوکلر وارہیڈ کو شامل کیا گیا ہے چودہ سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ کو بابر ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کیا کیا اس تجربے نے دشمن پر خوف اور لرزہ تاری کر دیا اس میزائل میں کئی قسم کے بارودی مباد کا اضافہ کیا کیا دوستو نو جنوری دوہزار سترہ کو پاکستان نے پانی کے اندر سے یعنی کہ سمبرین سے لانچ ہونے والے بابر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا جس کی رین چار سو بچاس کلومیٹر بتائی گئی دوستو یہ میزائل بھی اپنے ساتھ ایٹمی اور مولک ترین بارودی مباد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ یہ وہ تجربہ تھا جس نے بھارت کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے کیونکہ اس تجربے کے بعد پاکستان نے سیکنڈ سٹائیک کی صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے اور اس میزائل کو پاکستان کی اگستہ سمبرین سے لانچ کیا کیا ناظرین اکرام اگر اس میزائل کی ساکت کی بات کی جائے تو دوستو اس میزائل کی لمبائی چھین شر یا دو میٹر یاکہ اس میزائل کا کل وزن پندرہ سو کلو گرام ہے اور پانچ سو کلو گرام کا مزید وار ہیڈ اس کے اندر لگایا جا سکتا ہے اس میزائل کے اندر ٹربو فین انجن نصب ہے جو کہ اس کو حق بے ضرورت اپنی سپیڈ کو کامیاں بڑھانے میں مدد دیتا ہے اس میزائل کی سپیڈ آٹھ سو سی کلو میٹر فی گھنٹا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ رکھے پانچ